ویلکم بگ دوستو کیا حال ہے آپ سب کا میں امید کرتا ہوں کیا رہا آپ سب خیریت سے ہوں گے تو گئیز ہمارے روکی بھائی یش بھائی کی مچ اویٹڈ اپکمنگ فلم یش نائنٹین کو لے کر دو کمال کی اپ ڈیٹس لے کر رہے ہوں آپ سب کے لیے بہت سے بھائی لو کہہ رہے تھے کیا چل رہا ہے یار یش نائنٹین نہ ہو گیا کوئی الگ ہی چیز ہو گی جو کہ مل ہی نہیں رہے لیکن گئیز اب آکے یش نائنٹین کو لے کر سلولی سلولی اپ ڈی سے نکل کر آئی ہیں میں آپ کو کمپلیٹ بتانے والا ہوں کی یش نائنٹین کو لے کر کیا ہونے لگا ہے لیکن اس سے پہلے آپ سب سے چھوٹی سی ریکویسٹ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو گئی جلدی سے کر لو کیونکہ ہمارے وان لیک سبسکرائبر بہت جلدی کمپلیٹ ہونے والے ہیں تو آئیے جانتے ہیں تو گئی سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یش نائنٹین کے بارے میں خود روکی بھائی نے کیا بولا ہے اب گئیز یہ کوئی فیک اپ ڈی اپ ڈیٹ رہی ہے نہ ہی کیو دی اومر ہے یہ میں آپ کو اپ ڈیٹ بتانے والا ہوں اور یہ آئی کہاں سے ہے گئیز ٹویٹر کے اوپر ایک اپ ڈیٹ دی انہوں نے بولا کہ کچھ دن پہلے بنگلورو کے اندر ایک شادی تھی میریج تھی جس کے اندر روکی بھائی بھی گئے ہوئے تھے وہاں پہ گئیز ایک جنلس تھا جس نے روکی بھائی سے کوئیسٹن کیا کہ یش نائنٹین کب آنے والی ہے مطلب یش نائنٹین آپ کو پتا ہے کہ فینس بسپری کے ساتھ ویٹ کر رہے ہیں فینس اب بیسا ویٹ نہیں ہو رہا تو یش نائنٹین کے بارے میں کچھ بتائیں تو روکی بھائی نے جو آنسر کیا وہ یہ تھا انہوں نے سر ہلایا اور سمائل پاس کر دی اور انہوں نے کہا اب اناؤنسمنٹ کسی بھی ٹائم آ سکتی ہے اب کامنگ تو گئیز یہاں سے ہمیں ایک بات تو کلیر ہو گئی کہ اب گئیز ہم زیادہ دور نہیں ہیں زیادہ ٹائم نہیں کہ ہمیں یش نائنٹین کی اپ ڈیٹ دیکھنے کو مل جائے اور ان کی یہ بات سن کر مجھے ہنڈرڈین ٹین پرسنٹ کنفرم ہو گیا کہ یش نائنٹین کی اپ ڈیٹ گائز آئے گی ایٹ آف جینوری کو مطلب لکھ کر کے لے لو ایٹ آف جینوری جن کو نہیں پتا روکی بھائی کی برث ڈے کے دن یش کے برث ڈے کے دن ایٹ آف جینوری ہمیں پہلے بھی سورسے سے اپلیڈ مل چکی ہے کہ روکی بھائی خود ہی کچھ بڑا پلان کر رہ ہیں اور یہ پلان وہ ریویل کریں گے ایٹ آف جینوری میں مطلب اپنے برث ڈے والے دن ویسے بھی اگر ہم ہسٹری دیکھیں روکی بھائی کی تو ان کی برث ڈے پہ کوئی نہ کوئی بڑا دھماکہ ضرور ہوتا ہے تو اس برث ڈے پہ بڑا دھماکہ یش نائنٹین ہونے والا ہے ایک تو گائز اپ ڈیٹ دے یہ تھی دوسری اپ ڈیٹ یہ ہے یہ میں آپ کو نہیں کہوں گا کہ ہنڈرین ٹین پرسنٹ آفیشل ہے بس اپ ڈیٹ یہ مل رہی ہے کہ یش نائ کیلئے پوجہ ہگڑے کو کاسٹ گیا گیا ہے مطلب روکی بھائی کے اپوزٹ یا روکی بھائی کے ساتھ ہمیں فی میل جو ہرن دیکھنے کو ملیں گی وہ پوجہ ہگڑے ہوں گے اب اس میں کتنی سے چاہی ہے یہ تو نہیں بتا لیکن جہاں تک گائز میں نے سن رکھا ہے مجھے پتا ہے تو روکی بھائی اپنی مووی کے اندر ایسی کاسٹ لیتے ہیں مطلب کہ ایسے ایکٹر ایڈ کرتے ہیں جو کہ بلکل یونیک ہوں یونیک لائک پوجہ ہگڑے کو ہم دیکھت ہیں گائز وہ بہت ساری موویز میں کام کر چکی ہیں لائک انہوں نے اگر ایکٹر کو دیکھیں پرباس کے ساتھ کام کیا بولی وڈ میں بہت سی ایکٹر کے ساتھ کام کیا ساؤتھ میں انہوں نے اللو اور جن ملک کے بہت سارے ایکٹر کے ساتھ کام کیا لیکن روکی بھائی کا بلکل سین چین ہے وہ وہ ایکٹر کاسٹ کرتے ہیں جو بلکل یونیک ہو جس نے کم ایکٹر کے ساتھ کام کیا ہو تو آپ دیکھنا یہی ہے کہ کیا ہوتا ہے لیکن فیلحل اپ ڈیٹ ایسی آ رہی ہے کہ پوجہ ہی گڑے ہمیں روکی بھائی کے ساتھ یہ شنائنٹین میں دیکھنے کو ملنے والی ہے تو خیر دوستو یہ وہ اپ ڈیٹس جو میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنی تھی آپ کو پسند نہیں ہے تو پسند نہیں ہے تو چینل کو مارو نہیں چینل کو سبسکرائب کرو اور ویڈیو کو لائک کرو ویڈیو کو لائک کرو ویڈیو کو لائک کرو اگلی ایلوی ویڈیو تو آپ کو شیئر نہیں کیے گا تھنکس فور واشنگ